اسلام علیکم سٹیڈنٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سٹیڈنٹ سٹیڈ بینک کا پاکستان بینک دولت آپ پاکستان کی طرف سے افیسرز ٹریننگ سکیم دو ازر بائیس کا آغاز ہو چکا ہے پہلے آپ کو ٹریننگ کرائی جائے گی اس کے بعد آپ کو سٹیڈ بینک میں ہی ملازمت دی جائے گے پورے پاکستان سے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ کے دوران آپ کو سکالہ شپ جو دی جائے گی وہ تقیباً بیتالیس ازار ہوگی یا جب آپ ملازمت کے لیے سیلیکٹ ہو جائیں گے اس ٹریننگ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو بیاسی ازار پر منس سیلی دی جائے گی یہ پرمنٹ بیسرز پیجاب ہے پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں کن سبجیکٹ میں آپ نے کونکون سی کونکون سی کونکون سی کونکون سی کونکون چاہیے آپ کی اور آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کونسی ویب سائٹ پر جانا ہے آف لائن اپلائی کرنا ہے یا آن لائن اپلائی کرنا ہے مکمبل انفرمیشن دوں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے بلکل سکیپ نہیں کرنا بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ کے لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور ایسی ہی انفرمیٹیو دیکھا پسند کرتے ہیں جی سٹوڈینڈ میں آرٹیکل کے پہنچ چکا ہوں سٹیٹ بینک پاکستان افیسلس ٹریننگ سکیم ایس بی او ٹی ایس او دوہزار بائیس ٹوینٹی فائی بیچ کے لیے یہ ٹریننگ سکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے الیجی بیلٹی کرٹیریہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ماسٹارز اور بیچلر جنہوں نے لوگوں نے کیا اور سولہ سال کے ان کے پاس ایڈیوکیشنز ہے اور سکسٹی پرسنٹس ان کے مارکس ہیں وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک سبجیکٹ دی گئیں گے اگر آپ کی کوالیفیکیشنز سکسٹین جیئر کوالیفیکیشنز جو ہے ان سبجیکٹ میں ہے تو پھر ہی آپ اسٹیٹ بینک افیسلس جو ہے سکیم اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ تمام سبجیکٹ جو ہے آپ نے کومنٹس میں بھی مجھ سے پوچھنا ہے تو یہاں پہ آپ بتا دیتا ہوں تو بسنیس ایڈمیسٹیشنز آپ کی ہونے چاہیے پبلک ایڈمیسٹیشنز اکنامنکس کامرس فنانس اسٹیٹکس ڈاٹا سائنس اس کے بعد ایکچوال سائنس اس کے بعد اکاؤنٹنگ کمپیوٹر سائنس انفارمیشن سسٹم ان ٹیکنالوجی میتھی میٹکس یومن سورسز مینجمیٹ اگری کلچر مینجمیٹ اسلامیک بینکنگ ان فانانس لا ان میڈیا کلچر سٹڈیز فلسفی این فیزکس میں آپ کی اگر 16 ڈیر ایڈیوکیشن ہے تو پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس آرٹیکل پہ آکے آپ مزیدیو انفارمیشن لے سکتے ہیں اس آرٹیکل کا لنک جو ہے میں ڈسکریشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ پہ ریڈ کر سکتے ہیں ایج لیمنٹ کی جو ہے ریکوئرمنٹ وہ بھی یہاں پہ بتائی گئی ہے تو آپ کی جو ایج ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ چھبی سال ہون جائے 26 ڈیر آپ کی ایج ہون جائے نہیں لیکن آپ کو تین سال کی ایج ریکسیشن بھی دی جا سکتی ہے اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ تین سال کی جو ہے ایج ریکسیشن بھی یہاں سے لے سکتے ہیں تو پورے پاکستان سے گلگت بلستان ازاد کشمیر فاتا سے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فی میل دونوں اگر وہ الیجیبیلٹی کریٹیریا پہ پورا ہوترتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپلیکیشن اور ٹیسٹنگ پروسیجر فارس سٹیٹ بینک افیسرز ٹریننگ سکیم کے لیے جو ہے تمام فرمیشن یہاں پہ دی گیا کہ آپ نے صرف اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے نس کی ویب سائٹ دی گئی اور لنک بھی دیا گیا اس لنک پہ کلک کریں گے تو نس کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ نے Rogan کرنا ہے وہاں پہ logan ڈ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کو فارم ملے گا اور جو بھی فارم سیاہ مسین پروسیجر ہے وہاں پہ انس طابق آپ نے فارم فیل کرنا ہے فارم کی پھر آپ نے Pmeci print لے لینا ہے Pmeci Pmeci Corporate پیمنٹ ہے وہ بھی اپنے ساتھ لگانا ہے یہاں پہ اور اس فارم کو آپ نے یہ اڈریس دیا گیا ہے یہاں پہ ویب سائٹ پہ آکے اس اڈریسٹ کو اپنے نوٹ کالن اس اڈریسٹ پہ آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ چودہ فروری دوہزار بائیس ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے انٹینک سکیم کو آپ نے اپلائی کر لینا ہے اگر آپ لیٹ اپلائی کریں گے تو آپ اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہاں پہ ان کا ای میل اڈیسٹ دیا گیا اگر آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کی اڈیسٹ پہ آپ جا کے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں آپ یہ پہ جو ہے ان کا نمبر بھی دیا گیا کنٹیکٹ نمبر اس پہ بھی رابطہ کر کے آپ مزید انفرمیشن لے جاتے ہیں کوئی کنفیجن ہو آپ کو کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو اس پہ جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سیلیکشن پرسیگ riv دیا گیا ہے کہ آپ کا سکتے ہیں جو ہے ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد میٹنگ باقی جو ایلیج بیلڈی کرتیریا پر پورا کہیا ہے تو آپ کا جو ہے جو اس کے بعد آپ کے بعد سیلیکشن پرسیجر سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی گروپ ڈسکیشن ہوگی و سمت میکٹرک ٹیسٹنگ ہو گی اور پینل انٹریفوو ہو بہت آپ کے جو انٹریفوو لے جائے گا جو آپ کو پینل پینل کے ساتھ جب آپ کے انٹروو لیا جائے گا تو آپ نے اٹسٹر کپی جو ہے ایجکوشنل پروفیشنل ڈاکومنٹس کی ایکوویلنٹ سیٹیفیکیٹ کی اور جو کہ بھرام ایچی سی سی جو ریکنگائزڈ ہو اس کو آپ نے لے آنا ہے پروف آپ انٹی ایس جو ہے فی پیمنٹ جو ہے اس کا پروب بھی لیانا ہے دومیسائل سی این ایسی اور تھری فوٹوگراف سائز فوٹوگراف فوٹوگراف بھی آپ اپنے ساتھ لے کے آنے ہے جب آپ کا انٹروو ہوگا گروپ انٹروو ہوگا پینل ہوگا تو اس میں آپ نے تمام چیزیں لے کر آنے ہیں جب آپ کے یہ تمام ٹیسٹ ہو جائیں گے میڈیکل ٹیسٹ سیکالوجی ایکزامینیشنل پروف آف کمپلیٹی ریگوشنل ڈاکومنٹس ہو جائیں گے اور جو سیلیکٹڈ کانڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے بیج دیا جائے گا انڈرگو اپلائیڈ فوکس ٹھوٹوگر ٹریننگ کے لیے بیج جائے گا جو کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نیشنل انسٹوٹ آف بینکنگ اینڈ فناس میں آپ کا جو ہے ٹریننگ کی جائے گی اسلام آباد میں اس کے بعد اسلام آباد ایز ایٹرینی ایز ایٹرینی آپ کی جو ہے ٹریننگ کی جائے گی اگر آپ اس کے بعد ٹریننگ کمپلیٹ کر دیں گے تو آپ کو جو ملازمت دی جائے گی وہ اسسٹانٹ ڈریکٹر او جی ٹو کی دی جائے گی اور وہ سٹیٹ بینک آپ پاکستان میں آپ کی جی جاب جو ہے وہ آپ کی لگائی جائے گی آپ کو بتانا دینا چاہتا ہوں کہ ٹریننگ کے دوران آپ کو سکالرشپ کتنے جائے گی تو یہاں پہ واضح طور بتایا گیا ہے کہ جو اکتالیس ہزار روپے آپ کو سکالرشپ جائے گی پر منت ٹریننگ کے دوران جو ہے آپ کی یہاں پہ ہوگی جو سکالرشپ ہے اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو بیاسی ہزار پر منت جو ہے یہ سیلری آپ کو دی جائے گی تو یہاں پہ دو لنک دیں گے اپلائی آن لائن کرنے کے لئے اس لنک پہ جا کے بھی آپ کو اپلیکیشن فارم پہ چلا جائیں گے اور وہاں پہ اپلیکیشن فارم کو اپنے جو ہے اوپن کرنا ہے فیل کرنا ہے فیل کرنا ہے فیل کرن کب اس کو پرنٹ لینا ہے اور جو میں نے آپ اوپر آپ کو بتایا ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ ساز لگا رہے ہیں اس آرٹیکل پہ آ کے آرٹیکل کے لنک دسکرپشن موجود ہے اس آرٹیکٹ پر آکے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں چونکہ ویڈیو لمبی اور اس لئے میں شار شار چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت ساری انفرمیشن اس میں دی گئی ہے یہاں پہ نیچے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا گیا ہے اس کو بھی آپ نے ریڈ کا لینا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہے چودہ فروری دو آزار بائیس سے پہلے پہلے آپ نے اس ٹینک سکیم کو اپلائی کر لینا ہے ویڈیو جو آپ کو اچھلے گئی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ سٹیٹ بینک آپ پاکستان کی ٹینکس کی میسہ لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہے تاکہ ان تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ